موسیقی جناب چیف جسس صاحب میں پہلی دفعہ آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ ریاست اور سیاست کو گندہ اور پرگندہ کیا جا رہا ہے اور میری زندگی کو ختم کرنے کے لیے تین آدمیوں کو انگیج کیا جا رہا ہے میں موت اور حیات کی اس کشو کش میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں القادرہ ٹرس کے ایجنڈے کے وقت موجود نہیں تھا اور میری شہزاد اکبر سے کبھی نہیں بنی اس کے کسی ایجنڈے میں میں نہیں بیٹھا اگر بیٹھا ہوتا تو میں ضرور نیب میں کل شہادت دیتا لیکن جھوٹی گوائی دینے سے میں موت کو ترجیح دوں گا اور آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جناب چیف جسس صاحب تیس تیس ہزار رپے کے ملازمین کو اٹھا کے نامعلوم جنگوں پہ لے جائے جا رہا ہے ہمارے گھروں کو توڑا جا رہا ہے میری ماں کو مرے تیس سال ہو گئے ہیں اس کے گھر کو بھی توڑ پھوڑ دی ہے رات ستر اسی لوگ رینجر سفید کپڑوں میں اور پولیس جس ایسے چو کو رات ہی لگایا گیا ہے کہ اس نے ایف سیون کے گھر میں نہ صرف توڑ پھوڑ کی بلکہ گاڑیاں بھی لے گئے اور سامان بھی لے گئے اب بتائیں اس ملک میں اگر آئین اور قانون کی حکومت نہیں ہوگی تو پھر پاکستان میں ایک عام شہری کس طرح زندگی گزارے گا میں سولہ دفعہ وزیر رہا ہوں چیف جسٹس صاحب اور خانہ کعبہ کی چھت پر میں نماز پڑھنے والے چھے مسلمانوں میں شامن ہوں میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دھرتی پہ ظلم ہو رہا ہے زیادتی ہو رہی ہے آپ اس کا نوٹس لیں اور میں کبھی کسی غلط کام میں ملوث نہیں تھا اگر سولہ وزارتوں میں ایک انچ ایک پیسے کی بھی کوئی کرپشن ہو تو میں پیش ملے تو میں پیش ہونے کو تیار ہوں اور میں ملک سے باہر تھا آٹھ کی رات کو میں واپس آیا لیکن جس طرح زندگی حرام کی جاری ہے جس طرح جینا مشکل کیا جارہا ہے اس پہ آپ کو نوٹس لینا ہوگا اللہ کے بعد آپ آخری اس قوم کی امید ہیں لوگ آسمان کے بعد سپریم کورٹ کی طرف دیکھ رہے ہیں اگر آپ نے بھی آئینی اور قانونی فیصلے نہ کیے تو یہ ملک کے حدثالی مہنگائی بیروزگاری اقتصادی تباہی میں عام آدمی خودکشی کرے گا خانہ جنگی ہوگی اور اس ملک کی تباہی اور بربادی ہوگی اس لیے آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کا نوٹس لیں موسیقی موسیقی